اسلام علیکم پیارے بچوں کیا حالیں امیدیں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ پہلی جماعت کے درس نمبر سولہ کے ساتھ حاضر ہیں درس نمبر سولہ میں ہم الفاظ سازی پڑھیں گے پہلا ہے ہمارے پاس حروف ملا کر الفاظ بنایں بچوں ہمیں یہاں پر کچھ حرف دیئے ہوئے ہیں ان کو ملا کر ہم نے الفاظ بنانے ہیں اور دیئے ہوئے خانے میں ہمیں لکھنے ہیں اور یہ آپ نے اپنی کوپیوں میں بھی لکھنا ہے ٹھیک ہے بچوں تو پہلے حرف کون کون سے ہیں واو توین نو یہ تینوں حرف مل کر کیا الفاظ بنتا ہے وطن بلکل صحیح وطن دوسرا دوسرے حرف ہیں ہمارے پاس کاف مین یہ سود یہ چار حرف مل کر ایک الفاظ بنتے ہیں وہ کیا الفاظ ہے بلکل صحیح کمیز اگلے حرف ہیں ہمارے پاس جھے نونگنہ ڈال الف بچوں یہ ملائے ہم نے ہروف کو ملا دیں ہم تو کیا الفاظ بنتا ہے ہمارے پاس جھنڈا بلکل صحیح جھے نونگنہ ڈال الف جھنڈا اگلے حرف ہیں ہمارے پاس کاف واؤ مین یہ بچوں کاف واؤ مین یہ مل کر کونسا الفاظ بناتے ہیں بلکل درست قومی یہ حرف مل کر الفاظ بنا ہمارا قومی اگلے حرف ہیں ہمارے پاس مین یہ دال الف نون بچوں یہ مل کر کیا بنا بلکل درست میدان مل کر میدان بنا یہ حرف مل کر میدان بنے اب ہم نیچے اگلی ماشد کی طرف آتے ہیں سوال کی طرف جس میں ہمیں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اپنے واحد کی جمع بنانی بچوں ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ہم اگر ایک الفاظ بدل دیں تو ہمیں واحد سے جمع مل جائے گی جیسے ہم نے پچھلے سبق میں کیا تھا حلف ہٹا کے بڑی یہ لگا دیئے تھا تو ہمارے پاس جو ہے جب جمع ہمیں جمع بن گئے تھے وہ الفاظ اسی طرح سے ابھی بھی ہم اسی طرح سے ایک الفاظ ہٹائیں گے اور ایک الفاظ لکھیں گے حرف لکھیں گے تو ہمارا جو ہے جمع مل جائے گی ہمیں اب اس میں کیا تبدیل کرنا ہے ہم نے چھوٹی یہ جہاں پر بھی لگی ہوئی ہے چھوٹی یہ کو یہاں سے بدلیں اور واحد الفاظ کی جمع بنائیں بچوں ہمیں الفاظ دی ہوئے ہیں واحد کرسی کاپی کھڑکی بطی کلفی اب کرسی کی بڑی یہ ہم نے ہٹا دی اور سین کے ساتھ یہاں لگا دیا تو ہمارا ہو گیا وہ الفاظ جمع کرسیاں کرسی مطلب ایک کرسیاں مطلب دو یا دو سے زیادہ اگلا واحد ہمارا پاس الفاظ ہے کاپی کاپی کبھی ہم چھوٹی ہٹا دیں گے اور پے کے ساتھ یہاں لگا دیں گے تو یہ کاپیاں بن جائے گا کاپی مطلب ایک کاپیاں مطلب دو یا دو سے زیادہ اسی طرح سے اگلا ہے واحد الفاظ کھڑکی کھڑکی کی بھی ہم چھوٹی ہٹا دیں گے اور کاف کے ساتھ یہاں لگا دیں گے تو کھڑکیاں کھڑکی ایک کھڑکیاں دو یا دو سے زیادہ بطی بطی کی بھی ہم چھوٹی ہٹا کر اس کو تبدیل کر کر تے کے ساتھ یہاں لگا دیں گے تو بطی بطی مطلب ایک بطی مطلب دو یا دو سے زیادہ آخری واحد الفاظ ہے ہمارے پاس کلفی کلفی کی چھوٹی ہٹا کر ہم نے فے کے ساتھ یہاں لگا دیا تو کلفیاں کلفی مطلب ایک کلفیاں مطلب دو یا دو سے زیادہ اسی کے ساتھ ہم ہماری واحد جمع مکمل ہوں اگلا سوال ہمارے پاس مذکر الفاظ کو ان کے مونس الفاظ سے ملائیں بچوں مذکر مونس تو ہمیں پتا ہے مذکر کسی بھی مرد یا آدمی کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں کوئی رشتہ ہو اس کے لئے اور مونس لڑکی کے لئے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں مذکر کی مونس سے ملانے ہمیں مذکر بھی دیوئے اور مونس بھی دیوئے بس ہم نے درست الفاظ کو اس کے ساتھ بلانا ہے پہلا مذکر ہے مامو مامو کی مونس کیا ہوگی نیچے ہمارے مونس میں پڑھیں گے ممانی مامو ممانی ٹھیک دوسرا مذکر مذکر مارے پاس الفاظ ہے نانا نانا کی مونس کیا ہوگی نانی ہم نے نانا کو نانی کے کولم کے ساتھ ملا دیا تیسرا ہے خالو خالو کی مونس کیا ہوگی خالا خالو کے کولم کو ہم نے خالا کے کولم کے ساتھ ملا دیا ہمیں پانچ الفاظ دے ہوئے ہیں اس کے ہم نے جملے بنانے تو پہلا الفاظ ہے خوبصورت خوبصورت کوئی بھی اچھی چیز جو پہلی نظر میں ہمیں اچھی لگے وہ خوبصورت ہتی ہے تو اس کا جملہ اپنے خود بنانے خود دوننے اپنی سمجھ سے اپنے سوچ کر اور اس کو اپنی کوپیوں میں لکھنے میں صرف الفاظ بتاؤں گی اور اس کی ایک ایک مثال بتا دوں گی اس کے بعد آپ نے اپنے جملے خود لکھنے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو پہلا الفاظ ہمارا ہے خوبصورت خوبصورت کا جملہ مثال کے طور پر ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے ٹھیک ہے بچوں اسی طرح سے آپ نے اپنے الفاظ میں جملوں میں ان الفاظ کو بیان کرنا ہے اور اپنی کوپی میں لکھنا ہے دوسرا الفاظ ہے ہمارے پاس پھول پھول کو ہم اپنے جملے میں استعمال کریں گے مثال کے طور پر جیسے ہمارے باغ میں رنگ برنگ پھول ہیں آپ اسی طرح سے پھول کو اپنے جملے میں استعمال کریں گے اور تیسرا الفاظ ہے ہمارے پاس پاکستان پاکستان کا بہت آسان جملہ بنے گا کہ ہمارے ملک کا نام پاکستان ہے اسی طرح سے آپ بھی اپنے ملک کا نام پاکستان اپنے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں مختلف قسم کے جملے بنائیں گے تو آپ کی لکھائی بھی اچھی ہوگی جنگل جنگل کا جملہ مثال کے طور پہ جنگل میں بڑے بڑے درخت موجود ہوتے ہیں اب اس جنگل کو آپ نے اپنے الفاظوں میں استعمال کرنا ہے اور جملہ بنا کر اپنے کافی میں لکھنا ہے بچوں آخری الفاظ ہے ہمارا جملے کے لئے امارتیں تو امارتوں کا جملہ امارتیں ہمیں اپنے جملے میں استعمال کرنا ہے تو ہمارے شہر میں امارتیں ہیں یہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے الفاظ کو اور اپنے کافیوں میں لکھنا ہے تو بچوں اسی کے ساتھ ہمارا آج کا درس ختم ہوا اپنا خیال رکھئے گا می آیا ہوگا اپنا خیال رکی گا اللہ حافظ